اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے میرا ٹیلیگرام چینل جوائن کیا ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے کیا ہوئے وہ اس بات کو انڈورز کریں گے کہ میں نے کل بہت ٹائملی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ یو ایس کی جو فوڈ آتھارٹی ہے اس نے جو جونسن انڈ جونسن کی کرونا وائرس کی ویکسین ہے جو ون شارٹ ویکسین ہے اس کو پاس کیا ہے کیونکہ اس میں کچھ ریئر کیس ایسے آئے ہیں جن میں بلڈ کلوٹس بنے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرم چل دی ہے کہ بائی در اومرز سیل دفیکٹ تو اس کے بعد ہمیں گولڈ میں اچھی بائنگ دیکھنے کی آئی صرف وہ وجہ نہیں تھی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یو ایس کے جو سی پی آئی نمبرز آئے جو انویسٹر کر رہے تھے انویسٹر کے مطابق وہ تین پرسنٹ کے آس پاس آنے چاہیئے تھے جو دو اشارے چھے پرسنٹ کے پاس آئے جس نے انویسٹر کو مجوز کیا اور ہمیں ڈالر انڈیکس اور بانڈ جیلز میں ایک سیلنگ دیکھنے کو آئی میرے خیال میں وہ مین وجہ تھی گولڈ کو ڈرائیو کرنے کے لیے اپ سائیڈ بجائے اس کے کہ وہ جو ویکسین والی نیوز تھی کیونکہ وہ بہت ریئر کیس ہیں اگر دس لاکھ میں سے پانچ چھے لوگوں میں ایسے کیس آ رہے ہیں تو اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو فیزر کے جو سی یوں ہیں انہوں نے کل انوسمنٹ کی ہے کہ وہ ٹین پرسنٹ ایکسٹرا جو ہے سپلائی وہ دیں گے آنے والے چھے ہفتوں میں یعنی کہ جو مین ڈرائیور ہے وہ ہمارا گولڈ کا وہ بونڈ جیلز اور فی الحال ڈالر انڈیکس ہی ہیں آپ نے جو اپنا فوکس رکھنا ہے وہ بونڈ جیلز اور ڈالر انڈیکس پہ ہی رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی آج کی تو آج جو مین ایونٹ ہے وہ اسی بھی پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے اور اس کے بعد آل ایمپونٹڈ جو فیٹ چیئرمن پاور کی سپیچ ہے تو اس کے بعد ہی ہمیں گولڈ میں نیکس ڈریکشن نظر آ سکتی ہے اس سے پہلے مشکل ہے شاید کوئی نمی مین ڈریکشن نظر آئے تو آج کے بعد کرتے ہیں آج فرحال گولڈ سترہ سو بیتالیس کے آس پاس چل رہا ہے جو کل کی جو ایک اچھی تیزی آئی اس کو فرحال اس نے رکھا ہوا ہے اپنے ایک رینج میں سترہ سو چالیس کے اوپر اوپر تو آج ہم کیا کریں جی اگر آپ میری بات مانیں تو میں آپ کو ایک مشروع دوں گا کہ کم از کم جو بائز ہیں وہ اگر سترہ سو پچاس اور پینسٹھ کے درمیان بائنگ نہ کریں تو ان کے لئے بہت بہتر ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت اہم زون ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ دینوں سے تو یہ سترہ سو ساٹھ کا لیول ہے یہ ایک بہت سا ٹرونگ ریزیسٹنس ہے یہی ریزیسٹنس اگر بریک ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت مضبوط سپورٹ بن جائے گی تو اس کے اوپر بائنگ کرنا ایک بہت اچھی انٹری ہوگی بجائے اس کے کہ ہم ریزیسٹنس کے قریب جا کر بائنگ کریں بلکہ ہم ریزیسٹنس کے قریب جا کر سیلنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں رسک انٹری وارڈ ریشو بہت اچھا بنتا ہے مثال کے طور پر آپ سترہ سو پچھ پن اور ساٹھ کے درمیان سیلنگ کرتے ہیں تو آپ سترہ سترہ ستر کے سروپلوں سے لگا سکتے ہیں یعنی کہ دس سے پندرہ ڈالر کا نقصان ہے اگر آپ منیموم پوائنٹ زیرو وان کی لوٹ لیں لیکن اگر وہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو کم از کم بھی آپ سترہ ستیس یا بیس کا ٹی پی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ نے فریش بائنگ کرنی ہے تو آپ نے کم از کم سترہ سو پینسٹ کے اوپر جب بریک آؤٹ کنفرم ہو جائے اور ہمارا ڈبل بوٹم بھی کنفرم ہو جائے گا تب آپ نے بائنگ کرنی ہے اگر آپ انٹرڈے میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپ بائنگ آپ کر سکتے ہیں سترہ سو اٹھتیس پینسٹیس سترہ ستیس کے اس پاس لیکن فریش بائنگ کم از کم آپ نے یہ جو پندرہ ڈالر کی رین میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کم از کم فریش بائنگ نہیں کرنی کیونکہ نقصان آپ کا ہے تو تقریب بھی آپ کو ہی ہوگی اس لئے کچھ چیزیں کنفرم ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ویٹ اینڈ سی کے پولیسی اپنائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ موقع یہ نہ کہیں کہ موقع نہیں ملے گا موقع بہت ہیں جو مارکیٹ ہے آپ کو ہزاروں موقع اور دے گی تو آج کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کی جو مین ریزسٹنس گولڈ کے لئے رہے گی وہ رہے گی پہلے سترہ سو پچاس کے اس پاس ہے ایک سپلائی زون جو بن رہا ہے گولڈ کے لئے لیکن ہماری جو آج کی ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی سترہ سو چونڈ ڈالر کی اگر گولڈ سترہ سو چونڈ بریگ کرتا ہے تو سترہ سو اکسٹ سترہ سو ستارٹ سترہ پنجتر اور سترہ نبی تک جا سکتا ہے اگر دوسری سائٹ پہ بات کریں سپورٹ سائٹ پہ تو آج کی جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی سترہ سو تیس ڈالر کی اس سے پہلے سترہ سو چالیس اور سترہ سو جو پینتیس ہے وہ بھی ایک ہیلتی ریزسٹنس ہیلتی سپورٹ ہے اگر سترہ سو تیس گولڈ بریگ کرتا ہے تو سترہ سو بیس سترہ دس اور سترہ سو تک جا سکتا ہے تو اوورال آج گولڈ اچھا لگ رہا ہے فیلال اگر کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ آپ انٹری کریں تو بہتر رہے گا اوورال تمام جو لیولز ہیں ریزسٹنس اور سپورٹس وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں تو انٹرہ ڈیٹیڈرز کو ضرور چیک کریں اور اس کے لحاظ سے ہی اپنے انٹری دیں ٹیلیگرام چینل آپ میرا ضرور جوائن کریں کیونکہ اگر میں شام کی ویڈیو نہیں بنا سکتا جو کچھلے تین چار دنوں سے میں نہیں بنا پا رہا تو میں آپ کو ٹیلیگرام پہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کافی ساری چیزیں ٹھیک ہے جی اوکے جی شکریہ